اسلام علیکم آپ آپ پروگرم ساتھ آپ کے سامنے ہوں مبدو یقین پرشتان ہے مگر جو شام میں ہوا ہے اس سے بھی دو مینٹ جتی میری معلومات ہیں جتنا میرا تھوٹ پروسس ہے اور جو میرا ویجن ہے بیان کیا دیتا ہوں مبدو یقین مولانا حضر زمان کا حکومت نے گھراؤ کر لیا ہے جیسے صحابات کا خاصہ آپ کرتے ہیں پھر سیویل لفرمانی فوجی پرڈکٹ کا بائی کارٹ اور پھر دھرنے کی دھمکی چودہ کو کہ فیض حمید کا ٹرائیڈ ہونے جا رہا ہے پھر عضالتوں سے آرگی پورٹ کے خلاف کو آج جو فیصلہ ہے اور حکومت نے قبول کر لیا کہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے بہت ٹائم لگا یہ ریاست کا مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ پہ کھڑی ہوئی ہے جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے اور یونائٹ نہیں ہوں گے اور منرزم ہو کر کام کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کسی پروسپریٹی کا اور کسی گروہ کا اور کسی چیز ہے ڈسپلین کا پیس کا کوئی تصور نہیں ہے پھر خواری سے رڑائی روز پینک کی خبریں یہ سارے ہی ملوات ہیں اور ساتھ میں ابھی ابھی نیپ کے چیرمن نے کہیں تقریر کرتے میں کہا ہے کہ صرف ایک سال میں بارہ لاکھ پاکستانی ملچ چھوڑ کے چلے گئے ایک سال میں تو یو کین امیجن روزی بتاتے ہیں کہ پچھتر ازار سے زیادہ سال تو پاسپورٹ ڈیلی بنتے ہیں دیکھیں شام جن یہ جو ایران نے رشیہ کے بیک آوے میں آکے یا اپنے طور پر حماس کو اسرائیل مکھوئے اندر کیا پانچ اکٹوبر ڈوہزاد تےئیس کو سوچا نہیں تھا انہوں نے شاید کہ اس کے کانسیکنسز کیا کیا ہوں گے اس کی ساری پراکسیز کمدور ہو گئیں ہماس بھی اور حضب اللہ بھی شاملی ہاتھ سے نکل گیا پچھپن سال کا اقتدار بشاہ کیا بشاہ کیا نام ان کا بشاہ اللہ ساتھ ان کے والے اور بھاگنا پڑا جیسے شاہ ایران کو بھاگنا پڑا تھا کبھی اور وہ روز جا کے رکے اور بیچ میں خبریں ہیں کہ جی شاید وہ مارے بھی گئے ہیں میرے پاس ویڈیو بھی ہے کہ محل میں کیسے لوت مار ہو رہی ہے کیسے ان کی تصویروں پہ لوگ جھوٹے مار رہے ہیں اور اچھل رہے ہیں کود رہے ہیں نقصان ایران کا ہوا اور خلسطینیوں کا ہوا لبنان کا ہوا کہ ہزاروں لوگ مارے گئے ہزاروں غائب ہیں لاکھوں زخمی ہیں اور جو سب سے بڑا نقصان ہوا تھا کہ گولان کی پہاڑیوں پر جس پر حق بھی نہیں تھا اسرائیل کا جو شام کے آس پاس تھیں وہ سب پر قبرہ کر لیا کہ وہ شام کی فوجیں چلی گئیں تھیں تو اس نے کہا کہ جی ہم نے اپنی فوجیں نگا دیں تو جو گریٹر اسرائیل ہے اس کا جو تھاٹ ہے ڈریم ہے یہ اس خطے کے لوگ خود ہی پورا کر کے دے دیں گے جو مجھے لگتا ہے آنے والے دن کیا ہوں گے وہاں اور کتنی لڑائی ہوں گی جو لیٹ کر رہے ہیں وہ القاعدہ کے سابق رہنما بتایا جاتے ہیں ڈائش کا خطرہ بھی ہے اور امریکہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ کیمیکل اتیار بھی ہیں جن پہ ہماری نظر رہے ہیں اور ہم جائزہ دے رہے ہیں اور اپنی فوجیں بھی مشرکی شمال میں رکھی ہوئی ہیں کہ ہم انہیں وہاں سے نہیں کریں گے ٹھیک بڑا کھیل ہے آنے والوں میں دیکھتے جائیے کہ کیا کیا تبدیلی آئیں گی اور ہم میں ساری شروعوں کو جوڑ کے یہاں سے بھی ریکھتا ہوں کہ یہ دوسیبل نہ فرمانی ہے فوجی پڑک کا بائی کاٹ ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں بائی دوئے یہ رہن میں رکھیے تھا کہ فوجوں کو یہ کام نہیں ہوتا ہے مگر ایک طرف عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ان کی پارٹی بھی بڑی پریشان لیتی ہے کہ ہم فوج کے خلاف نہیں مگر پوری مہم چل رہی ہے کہ فوجی پڑک کا بائی کاٹ کیا جائے مجھے کیا سادہ لوگ ہیں اسی تارکل ہونے سے پھر دوائے لیں گے مگر بیوکوٹیاں نہیں چھوڑیں گے دوسر سے زیادہ کمٹیاں چلاتے ہوں کہ وہ کہتے ہیں اور تم ان کی کس کس نمت سے انکار کرو گے کس کس چیز کا بائی کارٹ کرو گے کے پی کے ایک بار کا دسوار تو بڑی دور کی بات ہے یا کو نور کا مکھن مجھے نے بتا ہے نام صحیح ہے کی نہیں اور ٹرولر لگے میں ہیں کہ ہم نے چی پچاسی فیصد فلانی کو کم کر دیا اور اس کی خریداری کو اور فلانی کی بیس فیصد اور فلانی کی چالیس فیصد بے کوفی کی باتیں ہیں اس سیاست کو اپنے ہاتھوں سے کم دور کر رہے کرتے رہی ہے جو انہوں نے تیہ کر رکھا ہے فتح انہیں کی ہوگی اور یہ بات تا ہے کہ چلائیں گے تو وہی چلائیں نہیں ہمانا ہاں انہیں مشاکی پاکستان کو میسیج دیا تھا نا کہ یار ان سے کاؤ الگ ہو جائے ایو خان میں اپنے مجھے قانون کے لئے مجھے آتے ہیں کہ ان سے کاؤ الگ ہو جائے ہم ان کے ساتھ نہیں رہنے چاہتے ہیں تو جب سارے سینیریو کو دنیا کے جوڑ کے دیکھیں نا تو خوف سے دل بھیل جاتا ہے اور پھر خوارش سے روز رڑائی کے روز مقابلہ شدید فائرنگ اور جو ایسا لگتا ہے جسے ایک منظم پہنچ سے جگ ہو دی ہے اور پھر کراچی میں اور آس پاس کے علاقوں میں کہ زینجر کی گھر گھر تلاشی اور اتنے گرفتار جاسب کوئی شویدہ چاہیے اس سے پینک پھینٹا ہے اس سے بد اعتمادی میں انسرٹینٹی میں اضافہ ہوتا ہے اس کا فائدہ نہیں نکلتا کہ آپ انجھے نہیں پتا کہ اس خبر کو کیوں اتنے بڑے پیمانے پہ کہ جناب آج بھی خوارش سے مقابلہ ہوا دو مار دیئے گرفتار کر لیا تو برسوں سے ہو رہا ہے وہ کم بار توڑ دی وہ کمہ ٹوٹے ہوئے باپس آگیا ہے ہم جیسے اس طرح بھی کہتے تھے کہ سچ کسی کو نہیں بتا ہے آج وہ سچ مو بھڑے سامنے کھڑا ہے اور سب حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے عمران خان کو اللہ میں نہیں دیتا ہے اس سرے میں عمران خان تو وہ کرتے تھے جو آپ کہتے تھے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے تھے وہ جانے والا کرتا تھا کسی کا اتصاب ہوا کبھی کبھی کسی سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیوں کیا کوئی جردیہ بنا لیتا ہے اور کوئی بیلجیو میں محل بنا لیتا ہے کوئی یہاں رہتا بھی نہیں ہے سب دولت بھی لے جاتے ہیں ان خبروں سے کچھ ہی نہیں ہوگا کہ افراد جو منی سالزکشن ہے جو ورسیر بھیجھتے ہیں اس سے تھرٹی ترٹی پرسیر رضا ہوگیا ہے پانچ مہینے میں ریکارڈ عمدن ہوئی ہے اور پیسے بھیجے گئے ڈالر آگیا ہے پتیسا رب ہو جائیں گے تیسا رب سے مگر گھنگی کتنا نہ آئے گی کتنا نچوڑے گی ایک بارٹی پانی میں تو یہ ساری شیریں زہن میں رکھیں اور پھر سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ جو مدارش کا بل ہے جس پہ آپ نے مولانا فرزمان کو فائنلی گھی لیا آپ نے سرکالی مولوی کو الگ کر دیا ان سے دھمکین دلوا دی آج کہ اسلام آباد کے راؤن میں ٹیس ہزار بندے تو ہم لے کر آ سکتے ہیں انتنے مدد سے یہاں پر بھی موجود ہیں چلے یہ تو پتہ چلا کہ ہر طرف سے محاصرے میں ہیں ان مولویوں کے مکمل محاصرے میں ہیں آپ آسل دلداری بل پر کیسے سائن کر دیں یہ یہ اگلک بحث ہے کہ پہلے تو یہ پوچھا جائے کہ یہ بل مغروری کیا کیوں ہوا وہ مجبوریاں وہ ضرورت ہیں وہ تقادے وہ لالج بتایا جائے لالج کیا ہے اختیار کھا کہ جناب عملان نہ آجائے فلانہ نہ آجائے ہم پریویل کریں سندھ میں پاٹ سو سے زیادہ مزر سے مہم فضل امان کے اور لاداری صاحب کی وجہ سے مجھے خوب یاد ہے دو ازار دو کے الیکشن کے فوری بعد بے نظیر بھٹو کا میں نے یہی قائم ہوگی جو مراد علی شاہ صاحب نے ان کے بھائی کے گھر جو ورد بھینک میں کام کرتے ہیں وہاں انٹرین کیا تھا تو میں نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ مولانا فضل رمان کے ساتھ حکومت منا نی جاری تو کہنے گی آپ روح سمیشتی کیوں نہیں ہم ان کے ساتھ کیسے حکومت بنا سکتے ہیں سواپ کر سکتے ہیں لوہر تو ان سے تمہارے بڑے تعدادات ہیں نظیاتی فلسیفیکل تھوٹ ہمارا اٹرائیلی ڈیفرنٹ ہے ان کا بلکل ڈیفرنٹ ہے مدارش سے لے کے کوئی ڈوکیشن خواتین اور سو مینی تینس جو فرشو پولیٹیکل اور ریلیجیس پوائنٹ سے دیکھیں تو ہم ان کے ساتھ کیسے سواپ کر دیں گے تو وہ بھی سواپ کرتی رہی اور میں یہ سنا چکا ہوں کہ مولوی کو آگے لے جانے میں بھی بھی بہت بڑا ہاتھ تھا جس پہلی بار کشمیل کمیٹی کے چینمن بنایا تو میں نے جب ان سے پوچھا تو کہنے گی کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا یہ وہ مولان فضل رمان ہے تو جس پہ میں نے کہا کہ بی بی آپ ریجنری پولیٹیشن ہے بھارمت کے یہ یہ بات کہ آپ کو پتا نہیں تھا تو باران بڑے قصے ہیں تو تو یہ بورٹ لینے کے لیے یہ چھبیش می ترمین ایسے تو نہیں ہوئی نا بڑے میاں کو توڑا گیا مولانا کو اور مولانا بہت سمجھڑا رہے ہیں you know that وہ ہر کوئی موقع جانے میں جاتا ہے وہ ایچ ایبری سنگل آسپیکٹ میں اور مومنٹ ٹو مومنٹ ٹو مومنٹ ٹائمن کے ساتھ کھلتے ہیں ان سب سے زہین ہے بدایت پاس سے زہین بتا جاتا ہے نا میں کہت زہین مولانا ہے مجھے یہ جو آپ نے حرکت کی ہے کہ آج سرکاری مولوی توڑ کر آپ نے ان سے پریس کنفرنس کروا دی کہ جی ویدارت تعلیم کہ زہر نگرانی ہی رہنے چاہیے مدارش یہ کب تک وہ پھر آنے والی دنوں میں وہ بلیک میل کریں گے اور مولانا ہی کہہ رہے ہیں کہ میں تو مکتی تکھی اسمانی کے کہنے پر میں نے جو نائے ہم نے اس کو ہلڈ کیا ہے اور ڈیسنبر چودہ یہ پندرہ وی سترہ کو علماء کانفرس بلوا دی ہے اور اب دیکھیں علماء کانفرس کیسی ہوتی ہے ہو بھی پائے گی نہیں ہو پائے گی سب ساتھ بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے کیونکہ مولانا تاہرہ شریفی مولانا خیر آزاد اور اس طرح کی مولانا تاہری عثمانی یہ تو سب سرکار کے نا لکھیں آپ بھی دیکھیں کہ خان صاحب پر دور میں بھی یہ سب منگل تھے حکومت کے ساتھ خاص کر مولانا تاہرہ شریفی صاحب اور جنہیں سعودی عرب کی بڑی سپورٹ حاصل ہے مگر سعودی عرب میں جو چینڈ ہی آ رہی ہیں اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولیں گے کہ وہاں میں نے بتا نہیں بتایا نہیں میں بتا جاتا ہوں کہ سعودی عرب میں رمضان کے لیے نیا نوٹیفکیشن آیا سرکار کا کہ سعودی مکہ امدینی کے علاوہ کہیں کوئی طرح بھی محتصر دعایں ہوں گی کوئی نوڈی سپیکر استعمال نہیں ہوں گا اور مطلب اس کو پڑھ کے دیکھیں نا تو صاحب بتایا کہ نومور ملائزم دن تو بول کے دکھائیں نا شبی صاحب میرے بڑے کرم فرما ہے میری ان سے حیال ہو بھی ہے اور بہت تبیل گرتو ہو چکی میری مگر میں یہ کمدہ کہ خدا کے لیے سیاست کو چلنے نے اگر مدارت تعلیم کے ذریعے اتمام ہوں گے تو بچے سائنس سیکھیں گے ٹیکنالوجی سیکھیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھیں گے زندگی کی دور میں شامل ہوں گے آپ پڑھیں ہم تو حدیث بھی پڑھیں انہیں مذہب کی سول بھی دیں درس نظامی بھی پڑھیں مولانا رہا تعلیق یمیر بھی پیدا کرتے رہے ہیں ہمیں کوئی اطلاعز نہیں ہے کیونکہ حقیقت تو سب کی کھلتی جاتی ہے آشتہ بددری وہ جو لوگوں پر سادہ زندگی کا درس دیتے ہیں خود پیجاروں میں اور ان کے بینک بیلنس کے بارے میں جو کچھ آ چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے تو دیکھ رہی ہے کہ ریاست کو سمجھ کب آئے گی یہ بنا پک کھلنے سے ایک بیوکوک بنانے سے ریاست نہیں کرتی جب تک سیٹ کلیر بھی گفتگو نہیں ہوگی اس پر تک کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے اور یہ بات جہر میں رکھے ہیں کہ مشہور انگریٹی کا معاملہ there is nothing permanent except change تبدیلی اپنے طور پر آتی رہے گی مگر جب اپنے طور پر آتی ہے بہنگم ہوتی ہے اور وہ پھر آپ کو چلاتی ہے آپ اسے نہیں چلا سکتے ہیں تو تبدیلی کے لیے اپنے نرزم کے ساتھ آگے بڑھئے ویجن کے ساتھ چلئے یونٹی کے ساتھ چلئے مخاندان ہو فرد ہو اور ریاست ہو حکومت ہو معاشرہ ہو نرزم سب کو چاہیے ہوتا ہے بہتر تھی بھی ہم یسے لوگ پیدا کرتے ہیں جنہیں اپنے بارے بھی کچھ پتہ ہی نہیں رہا جو ہم دوسروں مشورہ تدری سکتے ہیں ہم اس پر حمل کر کے پولیٹیشن ہی بن سکتے ہیں افتادار نہیں لے سکتے ہیں لیڈر نہیں بن سکتے ہیں تو لیڈروں کو ہی چاہیے کہ اپنے نبی سے ٹھیک ہیں کہ کہاں مصلیت سے کام لینا ہے کہاں رجانا ہے کہاں مولنا وہ تو اللہ کے سچے نبیتے ہیں ایک کون کہتے ہیں سب پارے ہو جاتا ہے جیسے چاہتے ہیں تبدیل ہو جاتا ہے سب کچھ مکر نہیں ایک انسانی پروسیس ہے ایک گراؤن رینیتی ہے اس کے ساتھ اپنے پیغمبر کو بودھا رہا ہے اس میں تو آپ اسے موپر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر مذہب کا شور بھی ہے میں یہ بتا دوں کہ آپ کو روز بتایا کرتا تھا چھے ماہ سے کہ مہنگائی کم نہیں ہو رہی بڑھ رہی ہے حکومت جوڑ بول رہی ہے پھر میڈیا نے بھی کہنا شکر دیا کہ مہنگائی تو کم نہیں ہو رہی ہے عام آدمی کی تو ابھی میری میں بہجیہ ٹاؤن جاتا ہے میری نیش آئیں گی ہیں ایک مشیگن سے ٹیکسس سے تو وہاں میری پرانی دوست بھی رہتی ہیں جو جنرلسٹ ہیں ان کے ہر بینڈ اسٹیٹ بینک میں میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ نے بتا سکتے ہیں کہ مہنگائی کیسے کھل کوئی ہے وہ بھی مجھے نہیں سمجھا سکتے ہیں اور انہوں نے بھی اقرار کر لیا کہ عام آدمی کا عشق کوئی دینا دینا نہیں ہے انہوں نے بھی اقرار کیا کہ سٹاک ایک چین کی جو گروڈ دکھائی جا رہی یہ سب پراؤڈ ہے اور یہ آئیٹی پچھڑ ہے دس پدرہ لوگ گیم کھل رہے ہیں سو کمپیوں میں پچاس پچاس کی جو ہے وہ بیشی آلت میں ہیں پندرہ جو ہے وہ ادھر سندھر کر رہی ہیں ایک لاکھ دس دار کھرانس کر دیا دو لاکھ دس دار کھرانس کر دیا سونے کی کی معلاج پھر دو ہزار بڑھ گئی ایک ہزار کم بھی تھی تو آج ایسان اس بان میں بیان گیا کھنی کی بات ہے یہ کہ حکومت مہنگائی پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ مہنگائی کم نہیں ہوئی آپ کوشش کر رہے ہیں تو یہ بات پہلے سے کہہ دیتے ہیں مگر آپ کو بتا رہے ہیں سارے وزید لگے ہوتے سے کہ ٹھے مہنگائی جو ہے سنگل ڈیجیسٹ میں آگئی یا پور پائنٹ ڈائن پہ آگئی اور ہم نے سب کچھ بزن کر دیا میشت گروہ کر گئی پھر کہتے ہیں آگے جا کے کہ آبادی بڑھ رہی ہے مسائل کم ہو رہے ہیں اب آپ خود سوچیں جب آبادی بڑھ رہی ہے یہ بھی ہم آپ خود بتاتے ہیں تقریب میں اور مسائل کم ہو رہے ہیں تو وہاں معیشت گروہ کر سکتی ہے جب آپ کے مسائل سکر رہے ہیں اور آبادی بڑھتی جاری ہے زوریہ تو بڑھ رہی ہے نا کہ جل گھر میں ایک کلو آٹا کھائے جاتا ہو وہاں ٹیم بچوں کے بعد چھے بچے ہو جائیں پائچ ہو جائیں دو مہمان بھی آ جائیں تو ایک ہی کلو آٹا کھائے جائیں اور قطلب باتیں ہیں مگر پھر وہی بات کہ آپ جھوٹ نہ بولیں جھوٹ بولنے سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے فراج آپ اپنے آپ سے کر رہے ہیں معاشر وہ آپ سے بھی اختیدار سے چنٹے رہنے کے لیے حرکتیں کرتے ہیں اور پھر آپ کے درمیان جو لڑائی ہے میوزیکل چیر کی اس نے آپ کو مجبور کا رکھا ہے جھوٹ بولنے پر اور پھر ریاست نے طے کر رکھا ہے کہ کنٹرول ہمارا ہی رہے تو اچھا کچھ ہو جائے چاہیے ختم ہو جائے ایسا ہی نظر آتا ہے نا خان صاحب کی اب آخری بات کر لیتے ہیں کہ خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں آج پھریں ڈائیٹمنٹ نہیں ہوئی اور بشاری بھی پیش ہو گئی جن کے وارن گرفتاری تھے وہ موستل ہو گئے اور فارن فنڈنگ کیس میں بتاتے ہیں آج بہت طویل سواکھ ہوئی ہے اور آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے اب اس کے ریزرٹ کے آئیں گے تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا بی بی آج ادالت پیش ہو گئی اور توشہ خانہ میں کیوں نہیں ڈائیٹمنٹ ہو رہی یہ زیادہ سوچ بوچ اور چیز ہو اتنی ہے بارگین کرنے کے لیے چانٹ بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب سے بارگین تو کرنے پڑے گی نا یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب کے کہنے پر سیو اللہ فرمانی بھی ناکام ہوگی آپ دیکھ لیجئے گا اور یہ جو پڑکت کا بائی کارٹ ہے یہ تو آپ کو بھوٹی گھٹی یا ترین ارکت کر رہے ہیں یہ سب کو پچھا ہے کہ یہ فوجیں کام نہیں کرتے مگر آپ فوج کو توڑنے کے لیے ایک طرف تو کام کر رہے ہیں اس کو گھنڈا کر رہے ہیں بدنام کر رہے ہیں اس کی آر میں عام شپائی کو درمو لائف کر رہے ہیں اور پھر ساتھ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو فوج کے ساتھ نہیں ہیں خان صاحب کی ہر سٹیٹیگی ہمیشہ رہا کام ہوئی ہے اور خان صاحب ماننے کو تیار نہیں ہے عقل کے بیچے لاتھی لکے پھر رہے ہیں کہ دیکھنے نا اگر اپنی دو کمیٹیں کے پی کے پنجابی نہیں ٹوٹی ٹوٹی ہوتی تو آج یہ حالات نہیں ہوتے نا پائٹی کے یا تحریک آدمی اعتماد اسے قبول کر لیا ہوتا اور اپنی سیاست کرتے اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا نہ کرتے تو آج یہاں نہیں پوچھتے نا جیل میں نہیں ہوتے نا یہ سارے عزامات نہیں ہوتے نا الیکشن پھر بھی لوتا مگر ہو سکتا ہے آپ کو ہی دل دیا جاتا کہ بھئی آپ کو ان کے آنکو کٹا رہے ہیں میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں کہ کبولیت کے بغیر کام نہیں ہوگا یہ کبولیت کے بغیر کام جب ہوگا جب ایک شعور جاگے گا اجتماعی طور پر لوگ متحد ہو کر قرم رہ کر ایک جسے کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی املاک جلائے بغیر مومبتیاں لے کر یا مومبائل خون جلا کر باہر مکلیں اس سے پہلے تو آپ کو کمپومائی جی کرنا ہے اس سے ہٹ کے آپ جی نہیں سکتے اور یا سیاست چھوڑ کے آرام کیجئے آپ کو اگر جیب سے بہر آنا ہے تو اپنے ٹرولرز کو سمجھانا ہوگا بتانا ہوگا کہ یہ ہمارے حق میں نہیں ہے اگلا لیکشن تک آپ دیکھ لی جیگا آپ کے ساتھ پھر یہ ہی ہوگا اور جو آپ کر چکے ہیں جس انداز سے کر چکے ہیں جو آپ پہ انضامات ہیں ہم جیسے لوگ اگر آپ سے سنا بھی ہو جائے ہم اگلی اٹھاتے رہیں گے ہم بتاتے رہیں گے کہ آپ نے جرائم جیب تک آپ کیا ہے آپ نے راستے ہی نہیں روکے آپ نے حملے بھی کیا ہے یہ سب کو بتایا ہے نا زیاست تو الزام لگا کے دیوان سے لگی ہے کہ وہ کسی کو پکڑ نہیں سکتی مشرہ بی بھی آگے ہی دس مقادمات بیر جو بھی بنے ٹیس سب پہ زبانچوں ہی علیہم گرنڈپور آج بھی چلدہ رہا تھا پورا صوبہ برباد پڑا ہوا رہا ہے کوئی ضد نہیں ہے وہاں حکومت کی وہاں جتھے آداد پھر رہے ہیں اور خوالی سرنائی بھی ہو رہی ہے تو ایسی روشنی میں سارا کوئی ڈیٹھ لیں کہ آنے والے دن کیسے ہوں گے میں تو آخی میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر شیاطی پارٹیوں نے اس موت کو واقعی چلنے دینا ہے لوم جی شبہ ہے کہ شیاط کوئی شیاطی پارٹی ابھی ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ معاملات آپ گھو نائسلی نبٹ جائیں اور انہوں نے بھی کہیں ٹیک کر لیا کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عام آدمی سمجھتا ہے جو بیٹھتا ہے وہ بیتوین ڈیسیجن سجیشنس لے کر آتا ہے اس کا حل بتاتا ہے مگر ریاست کو سمجھ میں نہیں آرہا اور اس حکومت کو سمجھ میں نہیں آرہا اور اسی آسی پارٹیوں کو سمجھ میں نہیں آرہا تو بہرحال آج کے لیے یادہ دیجئے دعا کیجئے یہ مولا اسلام آباد میں آرام سے ہی رہے ہیں مولانا فضل الرمان بھی سرکاری مولد بھی بھی کہ ان کی تقسیم سے مزید نقصان پہنچے گا ریاست کو میں یہ بتا دوں آپ کو اور بہت کھل کے بتا رہا ہوں کہ ان کی تقسیم سے ریاست کو نقصان بھی پہنچے گا اندر سے کوئی مطمئنی ہے کوئی اپنی ضرورتوں تقاضوں کے کہے اور اس کا پائدہ وہ اٹھائیں گے جنہیں آپ خوارج کہہ رہے ہیں اس کی آر میں بہت بڑی بیچینی پھیلے گی جو پہلے سے موجود ہے آج کے لیے جائے دیجئے دن شرکل گھتے ہیں وہ نہیں جانتا کرنا پہنے وہ نہیں جانتا کرنا پہنے جیون دے لئے مرنا پہنے خون کی بیماریوں میں مبتلا زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفتہ چاہتے ہیں انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا آئیے ہم بھی ان کی سندس فانڈیشن کے لیے کچھ کریں منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکاة اتیار سندس فانڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان یہ علی ہے علی کو تھیلیسیمیا ہے آج اسے اپنی سال کے راہ پر بلڈ ٹرانس فیوجن کے لیے آنا پڑا سندس فانڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے بھی آپ اپنی خیرات زکاة اور عطیات سندس فانڈیشن کو بھیجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹم ٹماتے جراہوں کو روشن رکھیں موسیقی